بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ناظرین بات کریں گے نوجوان علم سیاری ڈپٹی کمیشنر بڑگرام کے حوالے سے گزشتاروں سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیو دیکھنے کو ملی جس میں وہ چوڑ ویلی کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اپنے گفتگو میں انہوں نے کہا چوڑ ویلی کے متعلق میرے پاس مکمل ہسٹری ہے مکمل علم ہے کوشش کریں گے اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے دلائل کے ساتھ ڈپٹی کمیشنر بڑگرام کے علم میں اضافہ کریں میں ڈپٹی کمیشنر بڑگرام سے مخاطب ہوں سب سے پہلے تو سارا آپ آئین پاکستان کو یرغمال بنا رہے ہیں آئین پاکستان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں خلاف ورزی آپ کچھ یوں کر رہے ہیں آپ ٹریٹریل ریز اڈیکشن کی تجاوز کر رہے ہیں تجاوز آپ کچھ یوں کر رہے ہیں جب دو ازلا کے مابین باؤنڈری کا تائین کیا جاتا ہے تو باؤنڈری کا تائین نہ آپ کرتے ہیں نہ میں کرتا ہوں باؤنڈری کا تائین سٹیٹ کرتی ہے سٹیٹ کے نوٹفکیشن میں چوڑ ویلی ڈسٹک کولے پالس کو ہستان کا حصہ ہے اسی طرح آپ اپنے حدود سے نکل کر کسی دوسرے ڈسٹک کی بات کرتے ہیں تو آپ آئین پاکستان کو للکارتے ہیں آئین پاکستان کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو کہ آپ نے کی ہے آپ مقدس عوضے پر فائز ہیں آپ کو سوچ سمجھ کر چوڑ ویلی کے مطالق بات کرنی ہوگی آگے پڑتے ہیں ڈپٹی کمیشنر صاحب آپ نے کہا میرے پاس مکمل ہسٹری ہے مزید آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہیں جب 1976 میں کوہستان وجود میں آیا زلہ کوہستان کو نوٹفکیشن ہوا اس نوٹفکیشن میں چوڑ ویلی کوہستان کا حصہ تھا آگے پڑتے ہیں ڈپٹی کمیشنر صاحب گرام کا حصہ ہوتا تو خانہ افلائی اس وقت اقتدار میں بھی تھے پاور میں بھی تھے انہوں نے کیوں نہیں بندوبس کیا یہ میرا آپ سے سوال ہے آگے پڑتے ہیں جب تحصیل پالس کا نوٹفکیشن ہوا 1995 میں اس نوٹفکیشن میں چوڑ ویلی تحصیل پالس کا حصہ ہے آگے پڑتے ہیں جب لوئر کوہستان کا نوٹفکیشن ہوا اس نوٹفکیشن میں چوڑ ویلی کوہستان کا حصہ ہے ڈپٹی کمیشنر صاحب یہ چار نوٹفکیشن ہیں جس میں چوڑ ویلی کوہستان کا حصہ ہے ایک نوٹفکیشن بڑگرام کا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس نوٹفکیشن میں کہیں بھی چوڑ ویلی کا ذکر نہیں کیا گیا واقعی طور پر اگر چوڑ ویلی ڈسٹرک بڑگرام کا حصہ تھا تو خانہ افلائی نے اس وقت بندوبس کیوں نہیں کیا اقتدار میں بھی وہ پاور میں بھی وہ آخر کار کیوں نہیں کر سکے یہ آپ کے لیے میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں آگے بڑھتے ہیں ڈپٹی کمیشنر صاحب نے اپنے گفتگوی میں مزید باتیں کی میرے خیال میں ان باتوں کا بھی جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کلانگ حصول کرتے ہیں سدیوں سے زمین آپ کی ہے ڈپٹی کمیشنر صاحب آپ نے ریاست کے اندر ریاست ہونے کا ایک مہر ثبت کر دی ہے آپ نے یہ تسلیم کر دیا ہے کہ ریاست کے اندر ایک ریاست ہے جو غنڈا ٹیکس لیتی ہے آپ کو بتاتا چلو کلانگ لینا شریعت میں بھی حرام ہے اس کے ساتھ غنڈا ٹیکس لینا حکومت پاکستان کے قانون میں جرم ہے شہید ذلفقار علی بٹو سابق وزیراعظم نے یہ ترمیم کی تھی حکومت پاکستان کے علاوہ کوئی اور ٹیکس نہیں لے سکتا جس ٹیکس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو غنڈا ٹیکس کہتے ہیں یہ حکومت پاکستان اور آئین پاکستان کے بھی مترادف ہے اس کے ساتھ یہ شریعت میں بھی حرام ہے اور آپ نے مہر ثبت کر دی ہے کہ ریاست کے اندر ایک ریاست ہے جو غنڈا ٹیکس لے رہی ہے آگے بڑھتے ہیں آپ نے کہا کہ قبریں ہیں علاوہ والوں کی چوڑ میں آپ نے تو ڈیپٹی کمیشنر صاحب مردوں کو بھی نہیں چھوڑا چلیں اس کا بھی جواب آپ کو دے دیتے ہیں بات کو چھوئے ڈیپٹی کمیشنر صاحب کہ دیکھیں نو سے دس لاکھ لوگوں کی افغانستان کے لوگوں کی قبریں پاکستان میں ہیں کیا افغانستان کے لوگ یہ دعویٰ کریں گے کہ پاکستان افغانستان کا حصہ ہے نہیں کر سکتے اسی طرح علائی کے بہت سارے لوگ مائیگریٹ ہو کے کراچی لاہور پاکستان کے دیگر شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں کیا وہ یہ دعویٰ کریں گے کراچی میں ہماری اتنی قبریں ہیں کراچی لاہی کا حصہ ہے نہیں کر سکتے اس بات کو آپ کو سمجھنی کی ضرورت ہے ڈیپٹی کمیشنر صاحب آگے چلتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر صاحب کو کسی نے ڈس انفارمیشن دی ہے شریعت کے حوالے سے ڈیپٹی کمیشنر صاحب آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں یہ شریعت ہوئی تھی انیس سو اسی میں کمیشنر ہزارہ کے زیر نگرانی میں فیصلہ اکوڑا خٹک بھیجا گیا اکوڑا خٹک سے یہ فیصلہ آیا کہ چوڑ ویلی ڈسٹرک کولے پالس کوہستان کا حصہ ہے شریف فیصلہ تھا اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کہیں گے کہ فیصلہ کہاں ہے ریکارڈ کہاں سے ملے گا چودہ ہزار سات سو انچاس نوٹفکیشن کا نمبر ہے ریجسٹر نمبر چار آج بھی آپ اکوڑا خٹک میں جائیں گے تو آپ کو اریجنل ریکارڈ مل جائے گا تو ڈپٹی کمیشنر صاحب آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس مکمل علم ہے تو آپ کے پاس علم کیا ہے پھر آپ نے کہا کہ ڈپٹی کمیشنر کولے پالس تنگ ہیں وہ ظلہ ختم کرنا چاہ رہا ہے آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں ڈپٹی کمیشنر کولے پالس تاریخ خان صاحب کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے کیونکہ ابھی تک جس طرح کولے پالس کی عوام عوام کو انہوں نے ڈیل کیا ہے اشتیال انگیزی سے بچا ہے وہ قابل تعریف بھی ہیں اور ان کے لئے بیسٹ ویشز بھی ہیں جس طرح وہ ابھی تک ڈیل کر رہے ہیں کیونکہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے ہیں اسی طرح آپ نے کہا کہ ڈی پیو کولے پالس کی غلطی ہے ان سے کمزوری ہوئی ہے کہ انہوں نے لوگ جانے دیئے بات ایسی نہیں ہے ڈپٹی کمیشنر صاحب بات ایسی ہے کہ دیکھیں میں آپ کو ایک ایک ایزامبل دوں بالا کورٹ میں ہمارے حریف بھارت نے آکے وہاں ہمارے تین چار درخ گرائے بدلے میں کیا کیا ہم نے دو ان کے جہاز گرائے اسی طرح تحصیل علائی کے جو غنڈے ہیں وہ مورچزن ہوئے تھے جا کر چوڑ ویلی کے مختلف علاقوں میں اپنے ڈیفنس کے لئے یہاں سے لوگ گئے ہیں تو کیا اس میں کون سی غلط بات ہے ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں وہاں سے لوگ ہٹائیں یہاں سے یہ لوگ بھی ہٹ جائیں گے دوسری بات آگے میں آپ کو ڈیپٹی کمیشنر صاحب بتاتا چلوں آپ کہتے ہیں کہ مجھے سب کچھ پتا ہے آپ کے تو بیس دن ہوئے ہیں میں بتاتا چلوں آپ کے ڈسٹرک میں کیا ہوا ہے آپ کے ڈسٹرک میں مسجد میں یہ اعلان ہوا ہے کہ چوڑ ویلی کے لئے تیار ہو جائیں چوڑ ویلی میں جنگ ہو رہی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں ڈیپٹی کمیشنر صاحب آپ کے ڈسٹرک میں ڈیپٹی کمیشنر صاحب مزید آپ کے علم میں میں اضافہ کرتا چلوں ایسی ویڈیوز آپ کے ڈسٹرک سے آئی ہیں اسلے کے ساتھ لیس ہو کے لوگ وادی چوڑ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو یہ سب کچھ نظر نہیں آتا آپ آنکھیں بند کر کے ایک سرگرم سیاسی کارکن کی طرح آپ گفتگو کر رہے ہیں جو کہ بالکل قابل مضمت ہے میں چیف سیکرٹلی صاحب کمیشنر ہزارہ صاحب سے مطالبہ کروں گا ڈیپٹی کمیشنر صاحب کی تعلیمی قابلیت کو جان چاہ جائے ان کے جو کمیشن انہوں نے ٹیسٹ دی ہیں ان کو جان چاہ جائے کیونکہ ایک ڈیپٹی کمیشنر جو ہوتا ہے اس کا لیول یہ نہیں اس کا لیول یہ ہوتا ہے وہ بات سوچی سمجھی کرتا ہے وہ قوم کو جوڑنی کی بات کرتا ہے وہ علاقے کو جوڑنی کی بات کرتا ہے نہ کہ توڑنی کی بات کرتا ہے ڈیپٹی کمیشنر صاحب آخر میں آپ سے گزارش کرتا جاؤں گا اگر آپ کو ریکارڈ چاہیے تو ریکارڈ ہم آپ کو فرام کر دیں گے بلکہ آپ کو ریکارڈ فرام ہو گیا ہوگا آپ بیٹھ کے مکمل اس کا سٹڈی کریں ہاں اگر حکومت پاکستان کے کاغذات میں چوڑ ویلی کسی دوسرے کا حصہ ہے تو ٹھیک ہے دوسرے کا حصہ ہونے دیں مگر چوڑ ویلی جو ہے تمام تر نوٹفکیشن میں حکومتی کاغذات میں ڈسٹرک کولے پاکستان کا حصہ ہے میں پہلے کھل کر نہیں بول رہا تھا چوڑ ویلی کے متعلق کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے لوگ پریشان ہوں گے مگر مسلسل آپ حد تجاوز کر رہے ہیں اسی طرح سابق جو ڈیپٹی کمیشنر تھے آپ ان کے نقشے کلم پر چل رہے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی تھی ہمارے بیک ہیں چوڑ ویلی میں ہمارے بیک کا لفظ کیا تھا اگلے دن ان کو زلہ بدر کر دیا گیا تھا تو ڈیپٹی کمیشنر صاحب آپ کا بڑا برائٹ فیوچر ہے آپ ینگ ہیں آپ نے مستقبل میں جا کے کے پی کے کو لیڈ کرنا ہے آپ نے سیکیٹری بننا ہے آپ نے چیف سیکیٹری کے لیول تک جانا ہے تو آپ اپنا ریکارڈ کلیر کیجئے گا خدارہ آئندہ ایسے بیان دینے سے گریز کریں تاکہ دونوں قوموں میں محبتیں پیدا ہو سکیں میں پہلے کہہ چکا ہوں اس دفعہ میں نے چوڑ ویلی پہ بات نہیں کی ہے کیونکہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے لوگوں میں اتنا بڑا انتشار پھیل جاتا ہے لوگوں میں سنزنی پھیل جاتی ہے میں نے ابھی تک اس چیز سے پرہیز کی ہے ہاں اگر آپ لوگ مسلسل اس طرح کریں گے تو میرے خیال میں فف جنریشن جو میڈیا وار جس کو کہتے ہیں میرے خیال میں میرے لیے کھیلنا وہ بہت آسان ہے کیونکہ میں اس چیز کا عادی ہوں فف جنریشن وار کھیلنے کا میں امید کرتا ہوں ڈپٹی کمیشنر صاحب آئندہ گریز کریں گے اس طرح گفتگو نہیں کریں گے دونوں جانب سے جو ارڈسٹک ایڈمیسٹریشن ہے وہ کردار ادا کریں گے دونوں جانب سے مشہران کو ہی میں بولتا ہوں کردار ادا کریں اس مسئلے کو سلجائیں اس کو مسئلہ کشمیر نہ بنائیں اس کو سلجنا چاہیے اس مسئلے کو کیونکہ علائی اور کوئستان کا جو آپس میں بہت سارے روابط ہیں آپس میں بہت سارے رشتیں اس کو ختم ہونا چاہیے اینڈ میں ڈپٹی کمیشنر کولے پالس تارے خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح ابھی تک انہوں نے کولے پالس کے لوگ کو ڈیل کیا ہے خراج تحسین کے مستقع ہیں ڈی پیو کولے پالس نے جس طرح ابھی تک لوگوں کو ڈیل کیا ہے اپنی نفری کو چوڑ ویلی بھیجا ہے قابل تحسین ہے انہوں جوانوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو چوڑ ویلی میں جا کر اپنی ڈیوٹی سار انجام دے رہے ہیں ناظرین مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ